اگستہ ہلیکاپٹر سعودے میں گھوس کھوری کے ایروپی پورو ائر چیف مارشل ایس پی تیاغی سے آج دوسرے دن بھی سی بی آئی نے پوچھتاچ کی ستروں کا مطابق پوچھتاچ کے دوران ایس پی تیاغی نے قبول آئے کہ وہ فن میکینکہ کے عدیقاریوں سے ملے تھے اس بیچ ہلیکاپٹر گھوٹالے میں ایک اور خلاصہ ہوا ہے بچول یہ ہیش کے کو دیش کی ریل اسٹیٹ کمپنی ایمار ایم جیف سے اس کا پریچھے ایک اور آر ایروپی گوتم کھیتان نے کروایا تھا یہ نہیں دلال بھارت میں کمپنی کے لیے اور بھی ٹھیکے دیکھ رہے تھے ہیلیکاپٹر سعودے میں گھوس کھوری کے آر ایروپی پورو بائیوسینا پرمک ایس پی تیاغی نے سی بی آئی کے سامنے قبول کیا ہے کہ وہ اٹلی کی رکھشک شیطر سے جڑی کمپنی فن میکینکا کے عدیقاریوں سے ملے تھے فن میکینکا کے سی او او جوجیو زیپا سے بھی ملاقات کی بات تیاغی نے مان لی ہے ستروں نے بتایا کہ سی بی آئی نے آج کی پوشتاش کے دوران پورو ایئر چیف سے ان کمپنیوں کی بابت پوشتاش کی جو انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بنائی تھی ستروں کہنا ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد ایس پی تیاغی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کمپنی منائی تھی اور اس کمپنی میں ان چاروں بھائیوں کو چھوڑ کر کوئی اور کریمچاری ادھکاری نہیں تھا ستر بتا رہے ہیں کہ ایس پی تیاغی دوسرے دن کی پوشتاش میں کئی سوالوں کے جواب دینے میں ہچکچائے اسے پہلے سی بی آئے مخیالے میں صبح جب ایس پی تیاغی پہنچے تو وہ میڈیا پر بھڑک گئے مانا جا رہا ہے کہ ایس پی تیاغی کے پھوپیرے بھائیوں سنجیب تیاغی راجیب تیاغی اور سندیب تیاغی سے اس ہفتے کے ان تک پوشتاش ہو سکتی ہے جبکہ ایس پی تیاغی کو پانچ مئی کو ای ڈی کے سامنے پیش ہونا ہے سی بی آئی نے ایک اور آروپی گوتم کھیتان کو بودھوار کو پوشتاش کے لیے بلایا ہے دوہزار دس میں اٹلی کی کمپنی فن میکینکا سے آگوستہ ویسٹلین ہیلیکاپٹر کے لیے چھتیس سو کروڑ کی ڈیل ہوئی تھی تیاغی پر آروپ ہے کہ ان کے ایئر چیف مارشل رہتے ہوئے ہیلیکاپٹر کے لیے اڑان مانک میں بدلاغ کیا گیا اس کے لیے تیاغی اور ان کے تین رشتداروں کو گھوس دی گئی اٹلی کی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں س پی تیاغی کو گھوس لینے کا آروپی مانا ہے س پی تیاغی سے پوشتاش کے علاوہ ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے یہ خلاصہ سودے کے بچولیے ہیش کے کے بارے میں ہے پرورتن ندشالے یعنی ای ڈی کے دستاویز سے پتا چلا ہے کی ریل اسٹیٹ کمپنی ایمار ایم جی ایف میں آگوستہ گھوٹالے کا آروپی گویڈو ہیش کے بورڈ آف ڈیریکٹرز میں شامل رہا ہے اس کمپنی میں اس کا پریچے اس گھوٹالے میں گرفتار کاروباری گاؤتم کھیتان نے کرایا تھا ای ڈی کا یہ دستاویز تیاغی بندہوں کی پروپرٹی سے سمبندیت اٹیچمنٹ آرڈر کا ہے جس میں تیاغی بندہوں کے اس گھوٹالے میں اب تک کی بھومکا کا کھلاسہ کیا گیا ہے ساتھ ہی ان کے بیانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے یہ بیان سنجیو ارف جولی تیاغی کا ہے انفورسمنٹ ڈاریکٹریٹ نے جولی تیاغی کو پھر سے پوشتاش کے لیے سمبند جاری کر دیا ہے سنجیو تیاغی وہی شخص ہے جو دستاویزوں کے مطابق لگاتار ودیش یاترائیں کرتا رہا اور اس نے کئی بار ہیشکے اور دوسرے بچولیے جیروسا سے ملقات کی دستاویزوں کے مطابق سنجیو کئی بار اٹلی بھی گیا اور آروپ ہے کہ دونوں دلال ہیشکے اور جیروسا نے تیاغی مندہوں کو ودیش میں ہی ایک لاکھ یورو یعنی قریب ستتر لاکھ روپے نقد دیے تھے سنجیو نے ہی اپنے بیانوں میں ایمار ایم جی ایف کا نام لیا ہے دستاویزوں کے مطابق جانچ کے دوران پتا چلا ہے کہ ہیشکے اور جیروسا اٹلی کی کمپنی فن میکینکا کے لیے کچھ اور ٹھے کے بھی تلاش رہے تھے جن میں سال 2004-2005 میں دلی کے راجگھاٹ پاور پلانٹ اور آئی پی پاور پلانٹ کے پنر نرمان کے علاوہ کولکتا میٹرو کا کام بھی شامل تھا ستروں نے بتایا کہ جانچ ایجنسیاں اس ماملے میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں سے پوچھتا اچ کر چکی ہیں اور ان میں سے کئی کو وعدہ ماف گواہ بھی بنایا جا سکتا ہے